اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا دوستو آج جو جوب میں آپ کو بتانے والا ہوں جی ایس بینک میں کیشئر کی ٹیلر کی جوب آئی ہوئی ہیں دوستو جس میں ہم آپ کو اپلائی کرنے کا پورا طریقہ پر دکھائیں گے اور آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے دوستو ویڈیو کو آپ نے لائک اور کمیٹس ضرور کرنا ہے دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو آل کر دیں تاکہ اس طرح کیانے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ ایسی لی جوب پر اپلائی کر سکیں دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس پوسٹ پر اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے گوگل میں آپ نے جی ایس کیریئر کی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے سمپلی وہ میں نے منشن بھی تم نیل پر کر دی ہے تو آپ ایسی لی اسے اپنے گوگل میں جا کے اوپن کریں گے تو یہاں پہ سامنے آپ کے دوستو ایک سکرین نئی سکرین آگئی ہے تو یہاں پہ آپ نے جوب لسٹ میں جانا ہے یہاں پہ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہمیں اس چیز کی موٹیویشن ملتی رہے اور آپ کے ویڈیو آپ کو جلدی مل جائے کرے گی اس طرح تو دوستو آپ کے سامنے یہ سکرین پہ یونیویسٹرل ٹیلر کیشئر ہوتا ہے اوپریشن منیجر ریلیشنشپ منیجر کی بھی اور برانچ منیجر کی بھی یہ جوب آئی ہوئی ہیں دوستو اگر آپ اس کے علاوہ بھی اگر کسی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس میں گریجویشن مانگی ہوئی ہے فورٹین یئر ایڈیوکیشن اور ملٹیپل سیٹی میں دوستو یہ جوب آئی ہیں جس میں کوئی ایکسپیرینس وغیرہ نہیں مانگا گیا تو دوستو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام پٹ کرنا ہے اپنا موبائل نمبر اپنا ایمیل ایڈریس جو آپ کا ایمیل ایڈریس ہوگا اپنا سیان ایسی نمبر ڈیٹ او برث اور دوستو یہاں پہ آپ نے اپنی اپڈیٹڈ سی وی کو بھی اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی ایج بھی لکھنی ہے تو دوستو آپ کے سامنے جس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے سارا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی جو ڈیٹ ایج کے مطابق آپ کے ڈیٹ او برث کے مطابق ایک بن رہی ہے آپ نے وہ پٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا کرنٹ ایڈریس بھی دینا ہے دوستو یہاں پہ آپ اپنا کرنٹ ایڈریس مینشن کریں گے جو آپ کا ایڈریس ہے اسی پہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے پرمنٹ ایڈریس بھی آپ نے اگر چینج ہے تو وہی لکھ دینا ہے تو آپ نے سیم لکھ دینا ہے اپنا کنٹری کو مینشن کریں گے یہاں پہ اس کے ساتھ دوستو آپ نے اپنے کنٹری کے بعد سیٹی بھی آپ نے اپنا یہاں پہ مینچن کرنا ہے جس سیٹی سے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا وہاں پہ سیٹی بھی مینچن آپ نے کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس کے بعد دوستو آپ سے جو آپ کا پرفیٹ سیٹی ہے کہ آپ کن کن سیٹیز میں اپنے پیفر کریں گے جوب کو تو پہلے نمبر پہ آپ نے سیٹی کا نام دینا ہے اس کا بھی نام دے سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ نے تین سیٹی اپنے یہ سیٹی کرنے ہیں جہاں پہ آپ پرفیٹ کریں گے اس کے بعد دوستو آپ نے اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں بھی دگری آپ نے اپنی بتانی ہے کہ کون سی دگری آپ نے کی ہوئی ہے جو گریجویشن ہے یا ماسٹر ڈگری ہے تو وہ آپ پہلے سیٹی کریں گے اگر گریجویشن ہے تو اس میں آپ بی ایس سی کی ہوئے یا بی کوم ہے جو بھی آپ کی ڈگری ہے تو وہ آپ سیلیکٹ کریں گے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ساتھ میں سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستو کمیٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ہماری دوستو یہاں پہ آپ نے اپنی جو ڈگری ہے اس کی سٹارٹنگ اور اینڈنگ دونوں ہی آپ نے یہاں پہ مینچن کرنی ہے کہ کس یئر میں آپ کی یہ ڈگری اینڈ ہوئی ہے اور ساتھ میں آپ نے ڈگری کی سی جی پی اے یا گریڈ جو بھی آپ کا ہے اس میں آپ نے یہ بھی مینچن کر دینا ہے دوستو اس طرح یہ آپ نے اپنا فارم فیل کر کے آپ نے اس پہ اپلائی کرنا ہے اور دوستو اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے بینک ریٹیڈ یا کوئی کمپنی سے پرائیویٹ کمپنی ریٹیڈ میں ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کے پاس پرائیویٹ ایکسپیرینس بھی آپ اس میں کاؤنٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ نے اسے نیل کر دیں گے اگر ہے تو آپ جتنے ہیئر کا یا جتنے بھی منت کا آپ کب ہوئے ایکسپیرینس آپ اس کے بعد اسے ایڈ کر کے نیکسٹ کر دیں گے تو دوستو یہاں پہ نیکسٹ میں آپ کے سامنے سیکنڈ سکرین آگئی ہے یہاں پہ آپ نے سب میٹ کے بٹن پہ پریس کر دینا ہے جیسے یہ آپ سب میٹ کے بٹن کو اکی کریں گے تو آپ کا یہ دوستو اپلائی ہو جائے گا تو آپ کے سامنے میں نے سب میٹ کر دی ہے اب یہ آپ کے سامنے نوٹفیکیشن آ جائے گا دیکھیں دوستو یہاں پہ یور ریکویسٹ ہیز بینڈ